سواگت ہے آپ کا دوستو بلاس نیوز میں سبسکرائب کرنا مت بھولیے دوستو اور دیکھئے لیٹس خبر ہے شکریہ دوستو تو دوستو آج میں بتانے جا رہا ہوں بیگ باس کے ٹاپ کنٹریسٹن جو فائنلائز ہو چکے ہیں کہ بیگ باس میں آئیں گے ہیں گے بیگ باس 14 میں تو دوستو پہلے کنٹریسٹنٹ ہے جسمین بسین جس کو کہ آپ جانتے ہیں اس کو کئی ریالٹی شوز میں آپ نے دیکھا ہوگا مجھے لگتا ہے یہ بھی بیگ باس میں جیتنے کے چانسے تھا اور یہ صدار شکلہ کی مظلوب کلوس فرینڈ ہے تو ہوپ ہے کہ یہ بھی بن کر سکتا ہے مظلوب یہ نمبر ون کنٹریسٹنٹ اور یہ ہے پویترہ پرنے اور یہ جی ٹی وی کے شو میں بھی آتے ہیں اور ایک شو آتا ہے بالویر اس میں بھی آتے ہیں ہے مظلوب یہ بھی عطر ڈی وی صورت میں ص tagیم ایکساب سے ٹوڑے غصے والے ہیں سنتنے میں آیا ہے یہ تو دیکھتے ہیں کہ اپنی باع Lars من واقع رہتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ تو اگلے ہے نیشاننگ ملکانی یہ بھی ایک ٹی وی اکٹر رہے جیسے کہ آپ جانتے ہوگیے ہم نے تھوڑی انفرم بھی نکالی کنی کامان کے بہت کلوز ہیں جو کنی کامان پنجابی مولوگا کرتے ہیں اب سیلز میں آتی ہیں تو ان کے بھی بہت کلوز ہیں تو اب تو یہ مظلم بگ باس میں آرہے ہیں تو دیکھتے ہیں آگے کیا کر پاتے ہیں دوستی کتنی بوٹنگ آتی ہے کیا ہوتا ہے اور کیا ان کا ریویو ہے اور اگلے ہیں نینا سینگ یہ سپیٹس ویل آر ٹین کی وینر رہ چکی ہیں تو جاتر آپ نے ان کو دیکھا ہوگا اس کے ساتھ انہوں نے ناٹک وغیرہ بھی کرنے شروع کر دیا تھے جیتے تھے اس کے بعد تو کافی یہ بھی پاپولر ہے تو اگلے ہیں شگن پانڈیا ان کو تو آپ نے کافی دیکھا ہوگا ٹی وی پہ اس کے لائک شو میں بھی تھے تو جہاں تک ہمیں سننے میں آیا کہ یہ بھی بہت ٹینٹی ٹائپ لائک جینے کی جینے میں رہتے ہیں ملو لائک لائک کرتے ہیں بایسے رہنا جل سے کہ آپ دیکھ سکتے ہو فوٹو سے ہی پتا لگ رہا ہے تو اگلے ہیں پرتیک سہج پال تو ان کو بھی آپ نے ایک لیو سکول سکول لیو لیو سکول کر کے شو تھا اس میں دیکھا ہوگا وہ ایم ٹی بی پہ آتا تھا تو یہ بھی اس کے کنٹیسٹن رہ چکے ہیں تو لائک انہیں لیکھ سکتے ہو باڈی بیلڈنگ کا جانتے شون کا چیسے آسم کو تھا تو لگتا ہے آگے تک جائیں گے اور اگلے ہیں سنیہا اولہل تو یہ تو ایک بات سلمان خان نے ایک مووی تھی اس میں آئی تھی مذہب سلمان خان کی مووی تب سے اب تک کوئی ان کا لائک کریہ نہیں ہمیں دیکھا کہ لائک کوئی ٹی وی سیریل یا مووی تو مجھے لگتا ہے اپنا کریئر بنانے کے لئے اب اس شو میں آ رہے ہیں تو اگلے ہیں کرن پٹیل یہ ان کو تو آپ جانتے ہو یہ جاتے ہیں ٹی وی پر ہی آتے ہیں ٹی وی ایکٹر اور ریسینٹلی انہیں خدرو کیا ہے تو یہ کافی پاپلر اپنے آپ میں اور سلمان خان کے دوست ہیں کہہ سکتے ہو آپ تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو ان کو تو ٹی وی پر دیکھتے رہتے ہو یہ کافی پاپلر ہیں اور اگلے سارا گروپال سارا گروپال یہ پنجاب سے ہے موڈل جو پنجابی سانگ میں موڈلنگ کرتی ہے حالانکہ ابھی انہوں نے سیننگ بھی سٹارٹ کر دیا تو کافی پاپلر دیکھتے ہیں اس بار یہ پنجاب کے لئے پیزنٹ کرنے آ رہی ہیں رائے کلاس ٹائم کیا تھے مانشی اور شہناز نے تو دیکھتے ہیں یہ اتنا نام فیم کما پاتی ہے کہ نہیں تو خوب تو ہے تو یہ بھی ایم ٹی وی یہ بھی سپیٹس پیامے رہے چکی ہیں مطلب بھائی کنٹیشنر رہے چکی ہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہو کافی پاپلر دیکھ سکتے ہو ٹرنڈی ٹائپ کلوٹھنگ میں لگ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں آگے تک جا پاتی ہے کنے جا پاتی ہے پیسے موڈل رہے چکی ہیں لاسٹ اور اگلہ جان کمار سانو تو یہ کمار سانو کے انہیں پیار سے جان کمار سانو بلاتے ہیں بٹ حالکہ انہوں نے اپنا اتنا نام نہیں کمائے جیسے کمار سانو کا ہے تو یہ مجھے لگتا ہے اپنا نام بنانے کے لیے بگ باؤس میں انٹری لے رہے ہیں تو یہ ہے دوبے امار پالی ہے یہ بوجھ پوری فلم ڈیسٹری کی بہت بڑی موڈل ہیں تو ان کے وہاں پر تو کافی ہٹس ہیں لائک ہماری بگ باؤس کا بہت پرانے آتا ہے بہت بڑی انٹری سٹیز وہاں سے الگ الگ اطلب ایکٹرز موڈلز آتے رہتے ہیں تو یہ بھی انہیں میں سے دیکھتے ہیں کتنا سٹکل کر پاتے ہیں اور نیکسٹ ہے شاکشی چوپڑا تو یہ تو ٹوٹل ایک ڈیفرینٹ ہے جو کہہ سکتے ہو کہ لائک انٹرنیٹ پر بہت پاپلر رہے ان کو مطلب بلانڈ شورس کے لیے بہت پاپلر ہے کہ جو بھی ہے فوروڑی ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے پھر پتا لگ رہے ہے بٹ چانس دیکھتے ہیں کہ کتنا شو میں آگے تک آپ آتے ہیں اور اگلے ہیں نکیتہ تمبولی ان کا نام اب نکیتہ بولی ہے موڈلنگ اور کنچنہ 3 میں آ چکے ہیں موڈلنگ کنچنہ 3 میں انہوں نے رول کیا تھا سب ان پر جانتے ہیں جاتا تو دیکھتے ہیں اس میں مطلب کیا کر پڑتے ہیں اور نیکس ٹائم اجاز خان یہ پرانے ٹی وی مطلب جب ٹی وی سیر کے موڈل آ چکے ہیں بہت پرانے تو یہ اپنا کر دوبارہ سٹارٹ کرنے کے لئے اس میں آ رہے ہیں i